السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و عزیز طلبہ طلبہ آئیے آج ہم بہت دلچسپ اور مزیدار ایک کہانی سننے والے جی ہاں پیارے بچوں جس کا نام ہے سچائی کا اینام تو چلے شروع کرتے ہیں ایک بادشاہ تھا اسے شیر و شائری سے بڑی دلچسپی تھی ایک دن اس نے کچھ شائروں کو بلایا اور انہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیا ان کی تنخواہیں بھی مقرر کر دی کچھ ہی دنوں میں بادشاہ نے دیکھا کہ سب ہی شائر آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچہ دکانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب دربار میں آتے ہیں تو کشامدی بن جاتے ہیں اور اینام پانے کے لئے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں ان شائروں میں ایک شائر ایسا بھی تھا جو بادشاہ کے بلائے بغیر دربار میں نہیں جاتا تھا وہ نہ بادشاہ کی خوشہ مت کرتا اور نہ اس کی تعریف میں شیئر پڑتا اس کا نام فیروز تھا ایک دن بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا کہ جو میری سچی تعریف کریں گا اسے ایک ہیرہ انام میں دیا جائیں گا یہ سن کر سب شائروں نے تیاریاں شروع کر دیں خوب اچھے اچھے شیئر کہے ہر ایک یہ سوچ کر خوش تھا کہ ہیرہ مجھے ہی انام میں ملیں گا دیکھو پیارے بچوں کہانی میں کیا دیکھیں ہم نے اب تک ایک بادشاہ تھا جسے شیئروں شائریں سے بہت محبت تھی بہت دلچسپی تھی اسے اس نے اپنے دربار میں بہت سارے شائروں کو جمع کر کے رکھا تھا اور ان کی تنخواہیں بھی مقرر کر دی تھی اب زیادہ شائر تھے اس لئے آپ اس میں لڑتے جگڑتے رہتے تھے ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے ایک جو شائر تھا وہ سب سے الگ تھا انہاں بادشاہ کی تاریف کرتا تھا اور انہاں اس کے خوش آمد کرتا تھا اس کا نام فیروز تھا اب بادشاہ بھلی بھاتی یہ ساری باتوں کو جانتا تھا ایک دن اس نے کیا کیا اعلان کر دیا کہ جو میری تاریف میں اچھی شیئر کہیں گا یا شائری کہیں گا اس کے لئے انام میں ہیرہ دیا جائیں گا اب سبھی شائر اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں ایک خاص دن بادشاہ نے سبھی شائروں کو دربار میں بلایا اور کہا میری تاریف میں جس نے جو کچھ لکھائے سنائیں ایک شائر اٹھا اور آگے بڑھ کر اس نے اپنی نظم سنائیں درباریوں نے اس کی بڑی تاریف کی بادشاہ نے اسے ایک ہیرہ انام میں دیا ہیرہ پا کر اسے بڑی خوشی ہوئی وہ سلام کر کے بیٹ گیا اس کے بعد دوسرے شائر نے اپنی نظم سنائیں درباریوں نے اس کی بھی تاریف کی بادشاہ نے اسے بھی ایک ہیرہ انام میں دیا وہ بھی خوش ہو کر سلام کر کے بیٹ گیا اسی طرح سارے شائروں نے اپنی اپنی نظمیں سنائیں اور اینام میں ہیرہ پا کر باغ باغ ہو گئے فیروز اپنی جگہ بیٹھا رہا اس نے کچھ نہیں سنائیا بادشاہ نے ناراض ہو کر کہا تم نے کیا لکھا ہے سناؤ فیروز نے کہا اگر بادشاہ سلامت میری جان بکش دے تو سناؤ بادشاہ نے فوراں کہا جاؤ تمہاری جان بکش دی اب سناؤ فیروز نے کہا اے بادشاہ آپ عالم اور اکلمند ہیں شائروں کی عزت کرتے ہیں لیکن گھوڑے اور گدھے کو ایک ہی اسطبل میں بانتے ہیں اس طرح اس نے اپنی نظمیں میں بادشاہ کی بہت سی کمزوریہ گنا دی درباریوں کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ آپ فیروز کی خیر نہیں یہ ضرور مارا جائے گا مگر درباریوں کو اس وقت اور حیرت ہوئی جب نظم سننے کے بعد بادشاہ نے فیروز کو بھی ایک ہیرہ انان میں دیا دربار ختم ہوتے ہی سبھی شائر ہیرے کی قیمت معلوم کرنے کے لئے خوشی خوشی جوہری کے پاس گئے وہ فیروز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے دیکھئے سبھی شائر کو جتنے شائر تھے ان سبھی کو بادشاہ نے ایک ایک ہیرہ انان میں دیا تھا اب جیسے دربار ختم ہو گیا جوہری کے پاس ہر کوئی اپنا ہیرہ لے کر چلا گیا کس لئے اس کی قیمت معلوم کرنے اور اپنے ساتھ فیروز کو بھی لے گئے جوہری نے ہیروں کو دیکھ کر بتایا کہ سب کے ہیرے نکلی ہیں صرف فیروز کا ہیرہ اصلی ہے دوسرے دن بادشاہ نے پھر سبھی شائروں کو دربار میں بلایا اور پوچھا اینام پا کر کون خوشے اور کون رنجدہ شائروں نے شکایت کی کہ فیروز کے ہیرے کے سوا سارے ہیرے نکلی ہیں بادشاہ نے مسکرہ کر جواب دیا اس میں تاجب کی کیا بات ہے جس نے جھوٹی تاریف کی اسے جھوٹا ہیرہ ملا اور جس نے سچی بات کہیں اسے سچا ہیرہ ملا بادشاہ کا جواب سن کر سارے شائر شرمندہ ہو گئے تو پیارے بچوں کتنی اچھی سٹوری تھی ہماری ہے آپ کو بھی اچھی لگی نا تو چلیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم ایسی بہت ساری سٹوریز لے کر آپ کے لئے ضرور آئیں گے ملتے ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہمہ ملتےеф ملتے ہمی آئیں گے